سنڈرل کامنٹ آف انڈیا تو بیجتی رہتی ہے کبھی یاترہ کے لیے کبھی ایڈیشنل لان آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے تو پچھلی بار بھی بیجی تھی اب بھی بیجی ہے آنا جانا تو لگا رہتا ہے ایک خاتف جو اس کو دی جائے کامنٹ آف انڈیا ایک جو ہے بہت بڑی بہت بڑا ملک ہے پینتیس اے جو ہے وہ کسی مقصد سے اس وقت بنایا گیا ہے تین سو ستر جو ہے اس وہ کسی وجہ سے انڈوس کیا گیا ہے اب لوگوں میں یہ فیر سائیکوسز ڈالا جا رہا ہے کہ ہم اس کو ہٹا دیں گے اس لیے پروپس بھیجے جا رہے ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں وہ تب کی تب بات دیکھی جائے گی جب اس پہ وہ سوچیں گے فیلحال تو سب جوڈس ہے سپریم کورٹ میں 35 اے تو دیکھتے ہیں کورٹ سے کیا آتا ہے میرے خیال میں کورٹ کا انتظار کرنا پڑے گا کورٹ کیا ورڈک دیتی ہے ایک قائم رہنا چاہیے دیکھئے 35 اے بسکلی ہے کیا ہے 35 اے جو آرٹیکل ہے اس سٹیٹ سبجکٹ کا آرٹیکل ہے سٹیٹ سبجکٹ مانے آپ میں یہاں جتنے بھی ہم رہتے ہیں ہم کو سٹیٹ سبجکٹ ملتا ہے ہماری جوب ریزرب ہو جاتی ہے باقی چیزیں جو ہیں ہمارے یہ مطلب ایک الگ آئیڈنٹیٹی ہے باقی ان سے سٹیٹ سے کیونکہ ہمارا جو ہے ہندوستان کے ساتھ مرجر نے ایکسیشن ہوا ہے ایکارڈ ہوا ہے ان ایکارڈز کی روشنی میں 35 کا رہنا بہت ضروری ہے نہیں تو کل اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ یہ ہٹ جاتا ہے تو اس میں ایک پرابلم ہمیں یہ آ جائے گی کہ یہاں جو آپ دس ہوں گے مانگنے والے چالیس ہوں گے تو اس طرح سے شاید ہمارا حق مارا جائے گا جمعوں کی جو نیتا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب لڑکی جمعوں کی لڑکی جمعوں کی لڑکی جب شاری کر کے باہر جاتی ہے تو اس کے حقوق جو ہیں وہ چھین جاتے ہیں کیسے مطلب یہ بچوں کا یہاں پہ state subject نہیں بنے گا اس کا یہاں پہ جو ہے property پہ حق نہیں رہتا ہے مطلب وہ after marriage نہیں لڑکی کا تو حق رہتا ہے کیوں نہیں رہتا ہے اس کے بچوں کا نہیں رہتا ہے نہیں اگر پشتینی جاداد ہے تو وہ تو رہتی ہے as per Islamic law تو رہتی ہے مجھے اس کا معلوم نہیں ہے لیکن as far as this is concerned کیونکہ میں revenue میں رہا ہوں جو state subject ہے اگر میرے ان کے abolish کیسے ہو سکتی ہے push any property مطلب 35A جو ہے اگر میرا state subject بنایا ہے اس پہ میری property بنی ہے میرا کہیں باہر چلا گیا بچہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ وہاں کا آپ کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر وہ وہاں کا citizen بن گیا تو پھر اس کا حق یہاں کی property پہ نہیں رہے گا لڑکیاں جو شادی کر کے جاتی ہیں یہاں سے باہر کے states میں ان کا حق نہیں رہتا ہے کس حساب سے یہاں کے جو نیتا ہیں ان کا ماننا ہے کچھ نیتا ہوں گا ایک تو ماننا ہوا دوسری چیز تو یہ ہے کہ یہ applicable ہے یا نہیں ہے it is subject to discussion لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر for example میں ہی اپنے بیٹے کو بیجوں بیٹی کو بیجوں باہر اور ان کے بچے ہوں تو ان کا جو ہے automatically جو وراستی انتقال ہوتا ہے وہ تو ہوتا رہتا ہے ان کی تو property آج بھی یہاں میرے جاننے والے ہیں جن کی property آج یہاں ہیں وہ citizenship دوسری countryوں میں لے چکے ہیں تو ان کی property تو یہاں پہ ہے اور ان کو challenge کوئی نہیں کر سکتا آج جتنے بھی maximum west park refugees جو ہیں باقی جو ہیں جتنے بھی during this partition ہے ان کی آج بھی تو یہاں پہ say ہے باوجود اس کے ان کا state subject بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی انجینر رشید کے بیان کو سمرتن کرتے ہیں کیا بیان دیا ہے انہوں نے لوگرز کے خلاف جو نارے لگائے دیکھیں آہ وکرم جی نے کوئی یہ tweet کیا تھا کہ آہ پہلے تو کچھ nation کے بارے میں دوسرا tweet جو میں نے خود پڑھا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو تیرہ جلائے کے لوگ تھے وہ مارٹیز نے وہ ریپس تھے وکرم عدیتیہ جی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں عدب سے کیونکہ وہ زنوار آدمی ہے انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیئے تھی اگر آج ستر سال سے یہ تیرہ جلائے جو ہے وہ منایا جاتا تھا تو آج اچانک کرم عدیتیہ جی کو کیسے یہ خیال آیا کہ وہ آج تک جو تھے وہ کم عمر کے تھے پہلے اور آج زیادہ عمر کے ہیں تو آج انہیں ٹویٹ کر دیا کہ وہ ریپس تھے پہلے کیوں نہیں بولا ستر سال کیوں نہیں بولا ان کے جو والد ہیں ڈاکٹر کرن سنگ صاحب ان نے کیوں نہیں بولا ان کو بولنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو اتحاس ہے اتحاس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے ہوا ایک دوسری طرف سے کوئی رییکشن آیا ہے اگر اس میں بھی گالی گلوچ ہوئی ہم اس کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں وہ غلط بات ہے باقی یہاں سے جو ہے یہاں سے ایسی بات نہیں کیونکہ اگر ہم آج بھی ایک برادری کے طور پہ رہتے ہیں جمہو جب ہم آتے ہیں جمہو بھی ہمارا اپنا وطن ہے کشمیر بھی اپنا وطن ہے اور اس میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے یہاں کے اگر ایک راجہ فیملی سے انہوں نے ٹویٹ کر دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمیونیٹی کے خلاف کچھ بولیں I don't agree with this